راجستان کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ڈی پی کے نیوز نمشکار خبر راجستان دیکھ رہے ہیں آپ سبھی اور میں آپ کے ساتھ عرش چودری گولٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی سرکھیوں کے ساتھ راجستان کی پندر میں ویدان سبا کا تیسرہ ستر آج سے شروع پاپٹا میں تین دکانوں میں چوری دکانداروں نے لگایا دھرنا فلم ڈاریکٹر ایکتہ کپور پر کاروائی کی مانگ سونپا آگیا پن اور اب خبریں ویستار سے پندر میں ویدان سبا کا تیسرہ ستر آج سے شروع ہو گیا ستر دو دن تک چلے گا سویدان دیوست کے اوسر پر آجیت ہو رہا یہ وشیس ستر سبای گیارہ بجے سے شروع ہوا ستر کے دوران نہ تو پرشن کال ہوگا اور نہ ہی شنیا کال سدن میں کیول شوکہ بھوکتی ہوگی اور اس سویدان پر چرچہ کی جائے گی نردھاریت کارے کرم کے انصار شکروعار کو پہلے نیتا پرتیپکش گلاب چند کٹاریا کا اور اس کے بعد مکہ منتری آشو گھلوت کا ادھبودن ہوگا اس ستر میں انیا کسی معاملوں پر چرچہ نہیں کی جائے گی وشیس ستر کو دیکھتے ہوئے بودوار کو ویدان سبا میں ویدان سبا دیکش ڈاکٹر سی پی جوشی کی ککش میں دو بیٹکیں آیا اوجیت کی گئی ان میں سرو دلیہ بیٹک میں مکہ منتری آشو گھلوت سنسدیہ کاریا منتری شانتی دھاریوال اپنیتا پرتیپکش راجندر را ٹھوڑ سمیتن یا دلوں کی نیتا شامل ہوئے اس بیٹک کے بعد کاریا سلاحکار سمیتی کی بیٹک ہوئی اس میں ستر کے اودیشے کے بارے میں بتایا گیا ستر کے دوران ویدان سبا اچناوں میں نیرواچیت ہوئے دو سدستیوں منڈاوہ ویتائک ریٹا چودری اور کھیمسر ویتائک نرائن بینیوال کو سدن میں شپہ دلائی جائے گی کاریا سلاحکار سمیتی کا پرتیویدن پٹل پر رکھا جائے گا پرو ویدیش منتری شوشما سوراج سمیت جگننات مریشر بابولال گور کلاس جوشی رام جیٹ ملانی دیگ ویجے سنگھ برجیندر سنگھ سوپاگ اور وادن کلا پھولچن مینا اور جھابرمل مونڈا سہی تنیا دیوگنت نیتاؤں کو شردھانجلی دی جائے گی ستر کے پہلے دن شام پانچ بجے تک ویدان سبا میں ڈیجیٹل میو جیم کا شو بھارم بھی کیا جائے گا میو جیم کے شو بھارم کے مکھیتی تھی مکھیا منتری اشو گھیلوت ہوں گے مکھیا منتری اشو گھلوت نے اگت 39 جولائی کو سدن میں اس کی گھوشنا کی تھی خبر سورتگر سے جہاں نگرپالی کا کے پینتاریس پارشدوں میں اپا دیکشپد کے لیے تین امیدوار چناؤں میدان میں تھے جس کی اپا دیکشپد کے لیے مادان کی پرکیلیا نگرپالی کا بھون میں صبح گیارہ بجے سے شروع ہوئی اور تین بجے تک سبھی پرکیلیا پوری کر کے تین بجے سے پانچ بجے تک پارشدوں نے اپنا مددان کیا پانچ بجے کے بعد جیسے ہی مدگرنا شروع ہوئی مدگرنا اس پرکار رہے کہ کانگرس پارٹی کو 27 بھاجپا کو 13 وی نردنیوں کو دو ووٹ ملے آپ کو بتا دے کہ دو پارشدوں نے کل ادھاکشپد کے چناؤں میں بھائشکار کیا تھا اور آج اپا دھاکشپد کے لیے تین پارشدوں نے بوٹ ڈالنے سے انکار کر دیا آج کل بیاریس پارشدوں نے اپنا مددان کا پریوک کیا سورتگر نگرپالی کا میں اپا دھاکشپد کے لیے کانگرس پارٹی کا مدوار سلیم کوریشی چودہ ووٹن سے ویجے ہوئے اس موقع پر پولیس پرشاسن و نرواچن ادھکاری منوج کمار مینا کی دیکھ ریک میں اپا دھاکش چناؤ شانتھی پورن سمپن ہوئے خبر جودپور کے بلڑا سے جان نگڑورتی پیپاد شہر کے ریا سیٹھوں کی گاؤں میں شاردہ بال ویدیا مندر مادیمک ویتالیا میکل شام کو وارشک ادھک سو دھوم دھام سے منعیا گیا اس موقع پر سب سے پہلے ماہ سرسواتی کی پوجا کر کے دیپ پرجولیت کیا گیا اس کے بعد گانیش وندنا کر کے وارشک ادھک سو کی شروعات کی گئی ساتھی سکول پریوار کی سی اور سے آئی ویل سبھی حدیتیوں کا مالا و اصلافہ پہنا کر سواگت کیا اس موقع پر موقع تھی راجستانی فلم کلایا کارپ پرکاش گاندی نے کہا کہ کڑی محنت کا کوئی وکلپ نہیں جو محنت کرتا ہے وہ ایک نہ دین ایک جرور آگے بڑھتا ہے وارشک ادھک سو میں ویدالے کے چھاتر چھاتراؤں دوارہ بھویہ سانسکرتک پروگرام کی پرستوطی دی گئی اس اوصر پر ویدالے کے ڈائریکٹر وپردھانا چاریا ہاپورام کھوجا نے ککشا دسویں کی چھاترہ کومل کو 80% تنک پرابت کرنے پر 1100 روپے کی راشی و سمرتھی چینہ دے کر سمانت کیا خبر جودپور سے جہاں مطورہ پولیس تھانے میں مارپیٹ پرتاریت کر جانے سے مارنے کا ماملہ درج ہوا دہیج کم لانے کو لے کر محلہ کے ساتھ مارپیٹ کرتے تھے پیہر پکشے کا آروپ محلہ کے ساتھ میں مارپیٹ پرتاریت کرجان سے مار کر پیڑ پر لٹکایا پولیس نے ماملہ درج کر جانچ ویبھاگیے کے نردیشہ نصار سپیشل انویسٹیگیسن یونیٹ آن کرائیم آگینچٹ وینود کمار کر رہی ہیں پولیس تھانا مطورہ کی موکیا آرکشی چطور سنگھ راجپروہیت نے بتا کہ دامپورہ جسلمیر نیواسی بدری رام پتر امبارام اوڑ نے ریپورٹ پیش کر بتا کہ میری پتری سرجو کی شادی مطورہ نیواسی رامندی پتر تلچہ رام اوڑ کے ساتھ جون دو ہجار سترہ میں ہوئی تھی شادی کا کچھ سمیہ بعد ہی میری پتری کو پتی رامدین سسور تلچہ رام پتر بھاگارام ساس کملہ دیور شامرام ننند سنیتا میری پتری کو دہج کملانے کے تانے مار دیتے تتہا اس کے ساتھ مارپیٹ کرنی شروع کر دی وہیں پتری کو کسی سے بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے جیدہ پرتاڑی کرنے پر میری پتری کو میں اس کے سسورال سے اپنے ساتھ لے گیا اس کے بعد میں نے پریواروہ سماج کے مکھہ لوگوں کو کٹھا کر میری پتری کو سسورال والوں کی سمجھائش کر کے میں نے بھیج دی اس کے بعد اس کے ساتھ مارپیٹ کرتے رہتے اور ترہ ترہ کے تانے دیتے تھے وہیں کوئی بچہ بھی پیدا نیا ہو رہا تھا تیرے کو ہم جان سے مار دیں گے جیسی دھمکیاں دیتے تھے رویوار شام کو میری پتری نے اپنی ماتا کو فون کر کہا کہ تم مجھے یہاں سے لے جاؤ نہیں تو یہ لوگ مجھے جان سے ختم کر دیں گے اور سوموار کو دن میں مجھے جانکاری ملی کہ میری پتری نے فانسی لگا لی جس پر میں میری پتری کے سسورال آیا تو دیکھا کہ میری پتری کا شو گھر کے آگے گھر کے پیڑ پر لٹکا ہوا تھا مطورہ پولیس کو سوچنا ملنے پر تھانہ دیکاری نیمارم کانسٹیبل لالارم جے پال میں جابتہ موقع پر پہنچ کر شو کو اوسیا سامودہ ایک سواستے کے اندر میں پوشٹ مارٹم کروا کر پریجنوں کو سپرد کر دیا خبر کرولی سے جہاں جلے کے منڈرائیل چھتر میں شری راشتریہ راجپوت کرنی سے نام منڈرائیل دوارہ بالا جی فلم ڈائریکٹر ایکتہ کپور پر کاروائی کرنے کے لیے پردھان منتری کے نام کاروائی تصیلدار کو ایک گیاپن سوپا گیاپن میں بتایا کہ بالا جی فلم پروڈیکشن کی ڈائریکٹر ایکتہ کپور کے دوارہ بالا جی نام کا اپیوک کر اشلیل فلمیں بنائی جا رہی ہے اسی پرکار دیش بھر میں سوابیمان کی میشال یودہ مہرانہ پرتاب کے اشعف چیتک کے نام پر اپنی اشلیل شورٹ فلم گندی بات فور میں پیوک کیا گیا جس میں یوپیڈی کو غلط کرتیا کرنے کے لیے گمراہ کیا جا رہا ہے جس میں سمست چھتریہ و ہندو سماج اپنا اپنا اپن سمجھتا ہے گیاپن میں پردان ممتری نریندر موڈی سے نیویدن کیا گیا کہ بالا جی فلم پر تورنٹ لوک روک لگائی جائے جسے یوپیڈی اے چھوٹی نہ ہو اور ساتھ ہی فلم ڈائریکٹر ایکتہ کپور میوار جن سے مافی مانگے آنیتہ دیش بھر میں چھتریہ و ہے سمپورن ہندی سماج پر درشن کرے گا خبرش جودپور کے شیرگر سے جہاں سماج میں ادھیکار ادھاریت چیتنا پیدا کرنے و سویدھان بچاؤں کے لیے دلیت ادھیکار نیٹورک راجستان دوارا سماجیک نیائیو ادھیکار یاترہ 26 نومبر کو جودپور سے روانہ ہو کر راجے کے وبین جلوں سے ہوتے ہوئے 20 دسمبر کو جائپور پہنچے گی یاترہ سومبار کو جودپور سے روانہ ہو کر آگولائی بالے سر ہوتے ہوئے شیرگر پہنچی جہاں یاترہ کا دلیت سنگٹھن دوارہ سواغت کیا گیا کھیت نگر نے لگی ڈاکٹر بھیمراوہ پرتیشٹہ پر پشپ آرجیت کیے ویاترہ کا جوردار فول مالا پینا کر سواغت کیا اور بعد میں دیچھو بلوک یاترہ پہنچنے پر ستانیہ سنگٹھنو دوارہ یاترہ کا بھویہ سواغت کیا خبر بھیلوڑا سے جہاں سووانہ پنچیت سمیتی کے نو نرمیت سبح بھون کا لوکار پرن دو فیر ایک بجے باد ہوا کارکرم میں مانڈل ویدائک راملال جاٹ رائیپور سہادہ ویدائک کلاشت ترویدی سوانہ پردھان سروج دیوی گجر اور پردھان لادو لال جاٹ سوانہ ویقا صدیقاری ابھیشیک شرما سہیت اپستی تھے بعد میں پنچیت زمیتی لوگ سوانہ کی سہادارن سبح کی میٹنگ شروع ہوئی جس میں مانڈل ویدائک راملال جاٹ رائیپور سہادہ ویدائک کلاشت ترویدی سوانہ پردان سروج دیوی گجر اوپردان لادو لال جات سوانہ وکا صدیقاری ابشیک شرما حمیرگر تسیلدر للیت کمار پروہیت مجھ پر اپستی تھے پروہ میں 30 اپریل 2018 کو سادھارن میں 18 پرستاو پر آج سادھارن صبح میں چرچہ کرتے ہوئے سوانہ وکا صدیقاری شرما نے بتایا کہ نیبھون کی لاغت 35 لاکھ آئی ہے تو وہیں بھیلوڑا کے سوجل و سوچھ گام و اپیان کا اگا آج بھیلوڑا چلے میں بدوار کو ہوا ابھیان کی شروعات تقنیقی ادھیکاریوں و وکاس ادھیکاریوں کے پرشکشن کے ساتھ شروع ہوئی جلے کی پنچائل سمیتیوں کے وکاس ادھیکاری ادشاسی ادھیکاری و سائق ابھیتاؤں کو یوجنا کی باریکیوں سے پریچیت کروایا گیا اس موقع پر ماسٹر ٹرینر نے پی پی ٹی کے مادیم سے یوجنا کو جمینی دھراتل پر سفل بنانے کے لیے چران بد کاریکرم کی جانکاری بھی تھی جلا پریشت کاریکاری ادھیکاری گوپالال بیردہ نے کہا کہ سوچھ گام و اپیان شروع کیا گیا ہے جس کے لیے آج یہاں پر پرشکشن شیور کا یوجن کیا گیا یہاں سے پرشکشن پرابت کر کے یہاں گرامین سطر پر کرمیوں کو ٹریننگ پردان کریں گے اس اپیان میں پانی کو کیسے ساف کیا جائے اور گرامینوں کو اس اپیان سے جوڑ کر سوچھتا کا سنتیش بھی دیا جائے گا بہت ورید اس طرح پر کاریکرم چلایا جائے گا اس کے لیے آج جلا اس طرح پر یہ پرشکشن شیور ہے جو آگے ٹریننگ دے گے ان کا آج یہ پرشکشن ہے اس اپیان کے تحت کس طرح سے سوچھ پیجل کا پرابندن گاؤں میں ہو اور اس میں سمودائی کی بھاگیداری ہو لوگ خود اپنے لیے ساف پانی کی بیوستہ کریں اس بات کا پرشکشن دے کر یہ سنیشت کیا جائے گا ساتھ ہی جو سوچھتا ابھیان ہے اس کے تحت جو بھی سوچھتا کے کام ہوئے ہیں وہ نیرنتر آگے چلتے رہے اور گاؤں ہے وہ سوچھ بنیں آدرس بنیں اس ٹھیم کو لے کر کے یہ ایک بہت بڑا کاریکرم ہے جو آنے والے جنوں میں آپ دیکھیں گے خبر جہپر سے جان شد کے لیے یود ابھیان کے تحت مالویہ نگر تھانے نے 300 کلو ملاوٹی پانیر کو جپت کر نشٹ کیا جہپر کمیشنر دوارہ چلائے جا رہے ابھیان شد کے لیے یود کے تحت مالویہ نگر تھانے کو ایک بڑی کامیابی ملی ابھیان کے تحت اپائیوکت پرو منوز چودری ایس پی مالوی نگر مہندر کمار شرما سوپر ویجن مالویہ نگر تھانہ آدھکاری عرون پونیا کے نیترتوں میں ٹیم گھٹیت کی گئی وہیں ٹیم دوارہ مالویہ نگر علاقے میں مستیدی کے ساتھ میں نگرانی رکھنا شروع کیا مالویہ نگر تھانہ انچار جرون پونیا نے بتایا کہ چھبیس نومبر کی رات کو گرشت کے دوران ایک سندگد پیک اپ آر جی نمبر دو جی بی سرسٹی کیاسی کو روکا گیا پیک اپ میں چھے بک سے پانیر کے رکھے ہوئے تھے گاری کے ڈرائیور ویجیندر ایملاری تھانہ سیکری بھرت پور سے پوچھتاچ کے دوران معلوم ہوا کی پانیر کرشنا ڈیریڈ دوارا نرمیت پانیر ہے جو کی جالانہ مالویہ نگر کردھنی ویسانگا نے رلاقے میں سپلائی کیا جاتا ہے وہاں میں رکھے پانیر کو سپیشل ٹیم خادی ویبھاگت سے بلا کر چیک کروائی گئی گنوطہ نیمنتم پائی گئی اور پورا پانیر ملا بٹی پایا گیا وہیں تھا دیکاری ارنپونیا نے بتایا کہ چھے بکسوں میں رکھا تین سو کلو پانیر کو جپت کر کے نشٹ کروائی گیا وہیں جیپر میں ایک دسمبر کو ورلڈ ایڈس ڈے پر رن فور ہومینیٹی کا چوتھا سنسکرن آیوجیت ہوگا رن فور ہومینیٹی کا آیوجین زوار سرکل پر ایک دسمبر کو ایڈس ڈے کے اپلکش میں آیوجیت کیا جائے گا اس کارے کرم میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچنے کی امید بتائی گئی ہے آیوجیک اپلاو سکسینہ نے بتایا کہ رن فور ہومینیٹی کا یا چوتھا سنسکرن ہے اس سے پہلے الگ الگ دیوز پر آیوجین کیا گئے اس بار ایک دسمبر کو ایڈس ڈے پر آیوجین کیا گیا سبح چھے بجے سے شروعات میں یوگا جنبہ کیا جائے گا اس کے بعد میں بچوں کے لیے ایک کلومیٹر محلاؤں کے لیے دو کلومیٹر اور یواؤں میں پروشوں کے لیے پانچ کلومیٹر کا رکھا گیا ہے اس کارے کرم میں وہیں انٹرنل ہوسپیٹل کی چیئر پرسن مدھو شرما نے بتایا کہ رن فور ہومینیٹی کے لیے ہمیشہ انٹرنل ہوسپیٹل تیار رہتا ہے اور پورا سپورٹ کرتا ہے ایک دسمبر کو ایڈس ڈیو دیوز پر رن فور ہومینیٹی کے جریے لوگوں میں سواستی کے پرتی جاگ رکتہ پیدا کرنا مقصد ہے کس پرکار کی مراثن لے کب ہے جی یہ مراثن نہیں ہے یہ رن ہے اور اس رن کو ہم لوگ فورت ایر کرا رہے ہیں اور یہ رن رہے گی 1st of ڈیسیمبر 5.30 ایم اس کا ریپورٹین ٹائم ہے جس میں زمبا ہوگا یوگا ہوگا کچھ فٹنس ہم لوگ شیئر کریں گے ان فاکٹ ڈاکٹرز بھی آنگے ایٹرنل ہوسپیٹل سے کچھ ہیلتھ ٹپس دینے کے لئے اور سکس او کلوک کے اپروکسیمیٹ ہم اس کا فلاگ آف کریں گے اس رن میں اس سال بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے انڈین آمی سے یوکی لازٹ ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم آشا کرتے ہیں اس سال بھی ہمارے ساتھ میں ہوں گی وہ اور کافی اور بھی لوگ اس میں آرہے ہیں جو موٹیویس رن کر رہتا ہے وہ ہر ایک سال کچھ نا کچھ آویرنیس کیمپیننگ کر رہتا ہے میجر لی باقی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا یا یہ جو اور بھی سوشل جو آویرنیس ہم ساتھ میں تو اس کے آویرنیس کے لئے پروگرام ہو رہا ہے بہت اچھا انیشیائیٹیو ہے جو لیا گیا ہے اور بھاری سنکھہ میں لوگوں کی آنے کی سمبھاؤنا ہے اور میں اس میں پارٹیسیپیٹ کروں گی اور ہمارا جو اگنیزیشن ہے ہوئی اس انیشیائیو پارٹنر بھی ہے وہ بھی ہماری بیسٹ کام کرتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے ایک ٹیم بنائی ہم لوگ جڑے ہیں اس سے چل رہا ہے پروگرام اچھا انشاءاللہ اچھا ہوگا ہم یہ امید کرتے ہیں میرا نام کنیز حیدر رزوی جو ایک سماج کی جانتے ہیں بہت بڑی بیماری ہے جس کو ہم دور کرنا مل کے لیکن ایک بڑے پریاس کو ہم اکھٹا مل کے ہی کر سکتے چھوٹے چھوٹے پریاس کے میں ڈوکٹر پردیپ شرما پرووست یوی ایم جیف یوی سے گزارش کروں گی اور بڑھ چڑکے حصہ لے ضروری نہیں اسے HIV اور ایڈز کے اور بہت سارے چیزیں جو ہم لوگ آ اپ لوگ ویڈنس کرانا چاہتے ہیں ایٹرنل ہاؤسپیٹل ہیلتھ پوائنٹ آف اسے ہمیشہ پارٹنر رہا ہے اور ہمیشہ پارٹنر رہے گا ان چیزوں کے لیے سوشل ریسپونسیبیلٹیز کے لیے اور آپ لوگ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس جاگروفتا کو اور آگے پلک لے کے جائیں مہنج جائپور کے مہش نگر تھانے کو ایک بڑی کامیابی ملی چار لاکھ پچاس ہجار نگدی اور پانسو گرام سونا سہیت ملجم گرفتار کیا گیا بیس نومبر کو بھاگوان میریج گارڈن کے پاس کرتار پرا میں ایک مکان کے تالے توڑ کر چھائل سات لاکھ پینس ہجار نگدی اور ایک کلو چاندی کی گنی وید دس گرام سونے کے بسکٹ اور دو کلو پانسو گرام چاندی کل سونہ چھ چاس گرام چوری ہوا چوری کی واردات کی ریپورٹ عبدیش کمار پروہیت نے مہش نگر تھانے میں درج کروائی مہش نگر تھانے کی ٹیم نے مستدی کے ساتھ میں اس کام کو انجام دیا چھے دن میں ملزم کو گرفتار کیا ڈی سی پی ساؤت یوگیش ڈادیچ نے بتا کی آر پی ایو نریندر دائمہ دورہ ٹیم کا گھٹن کیا گیا ٹیم نے الگ جگہ جا کر دابش دی اور دبش میں گوپی مینا جوار نگر کچھی بستی میں پکڑا گیا اس کے پوچھتاچ میں تین مہیلہ ساتھی اس کے سامنے آئی اور ڈی سی پی نے بتائی کہ مہیلاؤں کو ساتھ لے کر ریکی کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں اپنے کام کو انجام دیا کرتے تھے مہیلاؤں کو ساتھ رکھنے کی مقصد کسی کو شک نہ ہو گوپی چند افدیش کے مکان سے ساڑھے ساتھ لاکھ نگد وی آدھ کیلو سے زیادہ سونا وی دھائی کیلو سے زیادہ چاندی چوری کر کے لے گیا تھا پکڑے جانے پر مال جپت کیا گیا افدیش کمار نے بتائی کہ 19 نومبر کو صبح 6 بجے اس کا پریوار جیپر سے روانہ ہو کر گاؤں سانڈیا جلا پالی میں سالے کی برسی میں گئے تھے اور 20 تاری کو جو گھر واپس آئے تو مکان کے دروازے پر اندر سے کونڈی لگی بھی تھی انہیں شک ہوا کہ پیچھے کی طرف جا کر دیکھا تو تالے چھوٹے وے تھے اندر جا کر دیکھا تو سمان اور پریمار سید وہ پیچھے 19 20 تاری کو اپنے کام گئے ہوئے تھے اسی دوران پیچھے س نکم جنر کے گھر میں کس پیٹ کی اور کافی ماترہ میں کش سونا اور چاندنگ بٹن چوری کر لے گیا ہم ہم مقدم مقدم درجو نکم تب شروع ٹیم بنائے گئی اس ٹیم ہمارے یہاں سے رام گوپال جی اور س ایسے چو نائش نگر کی ٹیم یہ انفرمیشن لگی کہ اس میں کسی گیند برک کام ہے اس میں پند کیا تو ایک گوپی مینا کی گین کا نام سامنے اس کو پیچھا کیا اور اس میں ہماری رکوری ہوئی رکوری میں لگ بک ساڑھے چار لاکھ روپے نگر تک رکور ہو چکا گول اور سرور بھی کافی مات میں رکور ہو چکا اور یہ جو اس کی موڈس اپر بھی کافی پرانے نقب جنہیں ان کی گینگ کے کچھ اور میمبر سب ہیں انہیک کئی اور باردات تیم کریم جن پر کام مائی وکیل صاحب کیونکہ موقع پہ تھی ان کی ٹیم ترنت آگئی تھی میں نے سو نمبر میسیج کیا تھا اس حساب سے میرے پاس آگئی ان کا جتنا کوپریشن تھا شاہد یہ سمجھتا ہوں یہ کھل گئی واردات پورا برام ہو گیا امید آپ کو وشواس ہو گیا کہ بلکل کرتی ہے انہوں نے 20 تاریخ میں نے F.I.R. دی تھی اس کے بعد جب میری بات ہو وکیل صاحب آپ کی محل کی کمائی آپ نش سنت رہے ہمارے کو وشواس کریں اس کے بعد یہ سارا کام خبر جائپور کے پاوٹہ سے جہاں پرانا روڈ استیت چندر کالو پلاجر دکانداروں دوارہ اپنی دکانوں کو بند کر کے بجار میں دھرنا لگا دیا تقریبا تین گھنٹے دھرنے پر بیٹھنے کے بعد تھانا مخیہ دوارہ بھروسہ دیا جانے پر دکانداروں دوارہ دھرنا سماپت کیا جائنکار انسار منگلوار رات چوروں دوارہ پرانا روڈ استیت چندرکالو پلاجہ میں تین دکانوں کے تالے توڑ لیے اس دوران چوروں دوارہ لکشمی الیکٹرونکس تیروپتی میڈیکل اجینسی وشیو سکتی فینشنگ آدھی دکانوں میں پڑے ہجاروں روپے اور انیا سمان چوری کر لیا تو اسی کے ساتھ اس بولیٹن میں اتنا ہی اور تمام راجستان کی ہر اپ ڈیٹ کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ڈی پی کے نیوز